ایام تشریق یعنی عید کے بعد تین دن گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اس دن آپ کو دو کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ایک یہ کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ کھانے اور پینے کے دن ہیں عید کے دن ہیں خوشی کے دن ہیں اور دوسرا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ کی حمد بیان کرنا ہے اللہ رب العالمین کو کسرت کے ساتھ یاد کرنا ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو قربانی کی شکل میں نعمت اتا فرمائی ہے ایمان اور ہدایت کی شکل میں جو نعمت اتا فرمائی ہے آپ اللہ کے ذکر کے ذریعہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایام تشریق کو بھی اچھی طرح سے اللہ رب العالمین کے ذکر اور عبادت میں گزاریں اور روزہ نہ رکھیں